تو کیا ہلو دوستو کیسے ہو سال لوگ ہو پلی سال لو ٹھیک ہو گیا اور آج ہم بات کرنے والے ہیں دا نیو گیٹ کے اپیزوڈ نمبر فور کے بارے میں تو بنا وقت گواہے بڑھیں گے ہم بکسیلس کی ویڈیو میں اپیزوڈ کی شروعات میں یہ دیکھنے کو بلتا ہے اب پوری پوری جو ٹیم ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور شنے جو ہوتی ہے وہ سبی کو ہیل کر دیتی ہے اور جو ان کا کمانڈر ہوتا ہے وہ تینکیو بولتا ہے اور یہ بھی کبھی جیدہ کائنٹ ہوتی ہے ان لوگ کے ساتھ کمانڈر سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنی دیرے سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس منسٹر پر لیکن اس نے اکیلے آکے ایک ہی جھٹکے میں اس منسٹر کو ختم کر دیا ہے اور یہ لوگو اپ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں اور یہاں سے جانے والے ہوتے ہیں شنے جو ہوتی ہیں آگے باکتی بھی جا رہی ہوتی ہے اب یہ اپنے مانسٹر کے پاس جانا چاہتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے آگے بڑڑی ہوتی ہے ادھر دیکھنے کو ملتا ہے جو بل ہوتا ہے وہ منسٹر کو ہرارا ہوتا ہے اور جو یہ لڑکی ہوتی ہے یہ ہیل کا استعمال کرتے اس کو انڈ کر رہی ہوتی ہے اور فائنلی جو اس کو پیورٹی والا چیز رہی ہوتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے وہ اس کے لئے جو ہے ایک وائر کر لیتی ہے اور فائنلی یہ چیز ہوتی ہے وہ سکسسفل ہوتی ہے تھوڑے بریک کے بعد اب اس ایریا کو یہ لوگ لیپ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اچانکی دیکھنے ملتا ہے وہ جو فاکس ہوتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور یہ دھیان دیتا ہے اور وہاں پہ آسمان میں چیزیں جو ہوتی ہے وہ چینج ہونے رکھتی ہے اور جتنے بھی انڈیڈ ہوتے ہیں سب کی انرجی جو ہوتی ہے وہاں پہ اکھٹا ہو رہی ہوتی ہے اور جو پاور ہوتی ہے وہ گروہ ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا سا خطرناک سا مونسٹر جو ہوتا ہے وہاں پیدا ہو جاتا ہے جس کا لیول ہوتا ہے 804 گیو ہوتا ہے اس کل فیس کا لارڈ اور یہ کا ویادہ خطرناک ہوتا ہے لڑکی کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سیل ہے تو یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی لیکن وہ مونسٹر جو ہوتا ہے وہ جمپ کرتا ہے اس سیل کو ایک ہی پنچ میں توڑ دیتا ہے اور یہ جو سیل ہوتی ہے وہ بھی کسی کام کیف ہوتی نہیں ہے مونسٹر جو ہوتا ہے ان لوگ کو نوٹس کرتا ہے منٹس کرتا ہے انہی کا پیچھا کرنے والا ہوتا ہے ان لوگ سوالان آتا ہے کہ ان لوگو اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں اور نیچے بہت سارے منٹسر جو ہوتی starters چھوٹے چھوٹے وہ دکھائی دیتے ہیں مونسٹر جو ہوتا ہے لوگ اس کو لے اور یہاں سے بھاگ جا اور میں یہاں رکھنے والا ہوتا ہے مونسٹر کو یہ کچھ کر نہیں پائے گا اس کے بعد ملسٹر کا کیا گیا ہوتی ہے ویل دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے اور شن بول رہا ہوتا ہے کہ ایسے منشٹر کو ہم فریم رہنے نہیں دے سکتے اور اسے کہتا ہے کہ میں اس کو رکھوں گا یہاں پر اور تو یہاں سے نکل جو ہوتا ہے کہتا ہے آخری تو ہے کون اور تو آپ پس آئے گا تو ساری چیزیں لے ایکسپلین کرے گا وہ اس کو فیزیکل انچینمنٹ دیتا ہے توڑا سبب دیتا ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے اور ویل جو ہوتا ہے یہاں سے بھاگتا ہے وہ فاکس ہوتی اس کے ساتھ رہنے چاہتی ہے جانا نہیں چاہتی ہے اب یہ سامنے سے رستہ خالی کرتا ہے جو ہوتا ہے یہاں سے اس کو لے کے بھاگنے لگتا ہے اور شن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی لوگ چلیں گئے ہیں تو کیوں اٹیک شروعاتی جائے اس کی تلوار آتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ ایک بارے برد کر دیتی ہے بہت سارے انڈر ایٹس کو اب جو بڑا مانسٹر ہوتا ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے نیچے اور زیادہ گیدر ہو رہے ہوتا ہے یہ فلائنگ سپیرو تھنڈر اٹیک مارتا ہے اپنی تلوار سے اور کرش کرتا ہے شن جو ہوتی ہے اس کو دیکھ جاتی ہے وہ پاور اور وہ اسی طرح بڑھنے لگتی ہے اور یہ میپ دیکھتا ہے تو میپ جو ہوتا ہے پوری طرح سے ریڈ ہو رکھا ہوتا ہے لیکن اتنے میں دیکھنا ملتا ہے اس کو ایک گلو مارکر وہاں پر آ رہا ہوتا ہے جو کھا رہا ہوتا ہے اس مطلب مار رہا ہوتا ہے سارے ہی اینیمیز کو اور یہ اپنے ایلی سے ملنے کے لیے وہ سورڈ چھڑ پلتا ہے اور وہاں جاتا ہے دیکھتا ہے شنے شنے کو پہچان جاتا ہے اب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر اب یہ کس سے ریسپانڈ کرے کیا کہے پوستا ہے تو کیسی ہے اور پیچھے جو ہوتا ہے منسٹر آنے لگتے ہیں اس کے اور یوزوہ جو ہوتی ہے وہ وہاں جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ایک پروٹیکشن شیلڈ بنا دیتی ہے تاکہ وہ منسٹر اور شنے آتے ہی سیدھے گلے لگا لیتی ہے اس کو اور کہہ رہی ہوتی ہے تو جب کچھ کہنا نہیں ہے تو یہ کہتا ہے سب سے پہلے کی سوری کی میں نے تجھے چھوڑ دیا اس ٹائم تک وہ کہتی ہے نہیں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں اور اس کو اور تیزہ آتی ہے پھر وہ کہتا ہے تھینکیو فار ووچنگ وہ اپنی شاپ کو وہ اور تیزہ سے پریس کرتی ہے وہ کہتی ہے یہ بھی نہیں پھر یہ فیل کرتا ہے اور سوچتا ہے آخری کیا مس کر رہا ہے یہاں پہ اور اس کو اپنا گھر یاد آتا ہے اس میں شنے یاد آتی ہے اور پھر یہ بولتا ہے کہ میں واپس آ چکا اور وہ اس کو ویلکم بیک کرتی ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں یوز وچ ہوتی ہے وہ تھک جاتی ہے بالکل بیریر جو ہوتا ہے وہ آف آ جاتا ہے شن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے شنے چب پہلے ان کو ڈیک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ اب چینٹ کرنے لگتے ہیں منتر اور دیکھو وہی ملتا ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے بڑا سیک نکلتا ہے جو کی کافی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی ویسے جتنے بھی انڈیڈ ہوتے ہیں وہ سارے سارے گاہ ہو جاتے ہیں اور آس پاس کا ایریا جو ہوتا ہے وہ بھی ہیل ہو جاتا ہے ہیوز وچ ہوتی ہے وہ بھی ہیل ہو چکی ہوتی ہے اب کھلی یہ بڑا والا میں پھار دیتا ہے اور منسٹر بڑھتے بڑھتے کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اس کے بعد شن کے ساتھ رہتا ہے اور یہ لوگں بیٹھنے والے ہوتے ہیں بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو شن ہوتا ہے وہ ساری کہانی بتانے لگتا ہے جب یہاں سے یہ ڈیپیٹ کرنے گیا تھا اور ایرگین کو اس نے ڈیپیٹ کر دیا تھا اس کے بعد پورٹل جو تھا وہ بند ہو گیا تھا سارے لاؤٹ کر چکے تھے لیکن جیسے ہی لاؤٹ کرنے والا تھا ایک دروازہ اور کھلتا ہے اور اس کے بعد یہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے اور یہ پانچ سال بعد کا وقت جو ہے وہ دکھائی پڑتا ہے سینے جو ہوتی ہے وہ سیڈ ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سینے جو ہے وہ تب سے ہی ایسی بٹک رہی ہے اور وہ ڈھونڈ رہی ہے لیکن نورنل سیچویشن میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو یہ سپورٹنگ کیریکٹرز تھے ہی رو کی وہ سارے کے سارے گائب ہو جانے چاہیے تھے جب یہ گیم ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں یہ سارے لوگ کے سارے لوگ پریزنٹ تھے اور جو اس کے سپورٹنگ کیریکٹرز تھے وہ الگ الگ ڈیریکشن بھی چلے گئے تھے دون نگلی اپنے ماشٹر کو وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس میں گئے وہاں کوئی دکھت ہو گئی سب لوگ سپریٹ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہ موم سیکٹاں واپس آگئی تھی اور جو مومس کے پریزنٹ وی کنڈیشن ہے وہاں کی شن جو ہوتا ہے کہتا ہے شنے سے کی یار پلیز میرے کو ماشٹر مت کہے اگر تم میرے کو بار بار ماشٹر کہیں گی کیونکہ تیرا یہاں اتنا زیادہ نام ہے اور لوگ سنیں گے ماشٹر کہتے ہوئے تو وہ پہچان جائیں گے مجھے میں ہوں تو پھر اس کی نام لینے کوشش کرتی ہے جب نام لیتی ہے تو وہ خود بھی شرماتی ہے اور وجو تیر ہوتا ہے اسی لیے لگتا ہے شن کے دل میں اور وہ بھی شرمانے لگتا ہے اور اس کے بعد ابھی جانے والا ہوتا ہے سیکریٹ سائٹ پہ لیبریری کے اندر اس کے بارے میں کچھ پڑھنے کیلئے تاکہ یہ آگے اور چیزیں کنٹینو کر سکیں شنے جو ہوتی ہے شن سے بوسٹی اگر ترے پاس ایک راستہ ملا تو اپنے گھر جا سکتا ہے تو کیا جائے گا شن کہتا ہے بالکل اور وہ سوری بھی بولتا ہے شنے جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں نہیں یہ یہ صحیح بات ہے تجھے گھر جانا بھی چاہیے شن اس سے پوچھ رہا ہوتا ہے آخر تجھے گیم کے عورے میں کتنا یاد ہے تو یہ کہنے لگتی ہے میرے کوئی ایک ایک ایونٹ یاد ہے ساری چیزیں جتنے بھی چیزیں میرے سامنے ہوئی تھی سب کچھ میرے کوئی یاد ہے جب سے میں تیرے ساتھ پیدا ہوئی تھی توڑی بہت اور کنورسیشن ہوتی ہے لوگ کی اور اس کے بعد اب یہ لوگ یہاں موقع کرنے والے ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ جانے والے ہوتے ہیں دن کا سویرا ہو جاتا ہے سویرا ہو جاتا ہے ان لوگا ریونین ہوتا ہے تو اس کی خوشی یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور شن جو ہوتی ہے وہ فاکس کو دیکھتی ہے اور پوچھ رہی ہوتی ہے آخر یہ ہے کون شن جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لانگ سٹوری ہے لیکن یہ میری پارٹنر ہے اور اس کا نام ہے یز ہوا یہ ایک ایلیمنٹ ٹیل ہے تو یہ کہنا لگتا ہے یہ بات ہلی ہم دونوں کے بیچ میں رہنی چاہیے جس پر شن جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں نہیں بھی بتاؤں گے تو لوگ کو پتا چل جائے گا کیونکہ جو اس کی پونچ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے اور پونچ جو ہوتی ہے وہ اس کی تین ہوتی ہیں الگ الگ دیکھنے لوگ یہ ملتا ہے جو یوز ہوا ہوتی ہے وہ اچانک سے بولنے لگتی ہے جس کو سن کے یہ شوق ہو جاتا ہے پھر وہ فاکس جو ہوتی ہے وہ بتانے لگتی ہے کہ جب اس نے وہاں پہ وہ استعمال کیا تھے اپنی پاور اور وہ جو لائنز ہٹی تھی تو اس کے سامنے سے وہ بوف ہٹ گیا تھا اور یہ اب بول بھی سکتی ہے اور وہ اس کے سر پر بیٹھ جاتی ہے اور فاکس جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تیلی پیتھی کی طرح سے بات کروں گی شن جو ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تین ٹیلز کی رہے گی سب پہچان جائیں گے شن جو ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ کیا تو وہ اپنی ٹیلز کو ایک کر سکتی ہے تو یوز ہوا یہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور یوز ہوا کو یہ بہت زیادہ کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو پیٹھ کرنا چاہتی ہے وہ بتانے لگتی ہے کہ آج تک پوری ہسٹری میں کبھی کوئی الیمنٹ ٹیل کو کبھی ٹیم نہیں کر پایا تو پہلا ہی انسان ہے ایسا اب یہ جانے والے ہوتے ہیں اپنے کمپینینز کے پاس کیونکہ اگر وہ لوگ پہنچ گئے شہر میں تو وہ لوگ سب کو سب چیز بتا دیں گے اور وہاں پہ افراد افری مت سکتی ہے اس لئے یہاں سے یہ لوگ تیجی سے جانے والے ہوتے ہیں پھر یہ دنوں یہاں سے جمپ کرتے ہیں دارت ہوئے جا رہے ہوتے ہیں ویلڈ ہوتا ہے اس لڑکی کو لگا بھاگ رہا ہوتا ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کشن ٹھیک ہوگا کہ نہیں تو ویلڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ شرونگ ہے اس کی چندہ مت کر وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو سپیڈ ہوتی ہے ان لوگوں کے بھاگ رہی ہوتی ہے کہ ویلڈ کو پریزنس فیل ہوتی ہے کسی اس کو لگتا ہے کہ اٹیک ہونے والا ہے ان لوگوں کے اوپر لیکن جیسے ہی آتے ہیں ویلڈ جو ہوتا ہے وہ شاک ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے تمہیں پہلے تو میرے کو ایسے ڈرائیا مت کرو اور وہ چلنانے لگتا ہے کہتا ہے کنفیوز مت کر پٹا وٹ بتا ہوا کیا سارا اور وہاں دیکھنے کا ملتا ہے جو وہ سارے نائٹس ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اسی جگہ پہ وہ جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو لیڈی ریونی جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہاں اتنا بڑا گڑا ہو گیا ہے اور ایک سپاہی جو ہوتا ہے وہ تلوار لے کے آ جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ تلوار جو ہے یہ کافی زیادہ پرانی ہے اس کی حالت جو ہے کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے لیکن یہ ابھی پاور ویلڈ کرتی ہے وہ گراؤنڈ پہ مارتا ہے دیکھنے کو یہ ملتا ہے بہت زیادہ پاور ہوتی ہے اس کے اندر اور یہ کہتا ہے یہ کسی کو جانتا ہے جو شاید وہ یہ تلوار بیلڈ کر سکتے تھے اور وہ سارے جو لوگ تھے وہ کوئی اور نہیں تھے وہ تھے ہائی ہیومنس اور یہ ہائی ہیومنس والے ہی بلیک سمیت سے وہ ہی بنا سکتے تھے ان تلواروں کو اور اسی کو ساتھ مجھاتا ہے یہ بات کی جائے بھائی کیسا تھا یہ اپیزوڈ اپیزوڈ تھا کافی زیادہ اینٹرٹیننگ تھا اور کافی زیادہ مجھے دارتا تھا اس ویڈیو میں اتنے رکھیں گے ویڈیو پساتے ہیں تر ویڈیو کو لائک کنا چینل کو آمارے سبسکرائب کرتے ہیں ملتا اگلی ویڈیو میں تب تک لیے پی پی سایو نارا پیس آؤٹ